بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب ہی المجید و فرقان ہی الحمید و لو انہم از زلمو انفسہم سالوات مالک میرے بھائیاں دی جوید حسین مزہر باستی اور عراقین انجمن دی محنت کو بھولو مزہر جتنے مومنین مومنات دربار زہرات موجود ہو فاق حسین علیہ السلام دی کریم امہا سب دے حاجات پورے فی اجازت امہ تھوڑی جی اپنی ڈیوٹی سورہ مبارکہ انتہائی مختصارہ ذریعی نسا دی آیت پڑیئے میں اس آیت کریم اچھ خالق علم یزل نے کسے ہستی نل خطاب کیتا ہے آیت اچنام نہیں ہے بس وہ ہستی تلاش کرنے اللہ فرمایا فرمایا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم توڑنے کی حد تک گناہ کیے بلکل مختصر جی جاؤ کا اگر وہ چل کر تیرے پاس آ جاتے مربانی صاحب فستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے بکشش مانگتے وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی ان کے لئے بکشش مانگتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ پس وہ اللہ کو تواب بھی پاتے رہیم بھی پاتے آیت پہنچا لی میں ترجمہ تھوڑے حوالے کر دی بجان اس آیت اچھ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ سمجھا کے نتیجہ دے ہونا چاہی کوئی زیادہ تغلیف نہیں چاہی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم توڑنے کی حد تک گناہ کی اگر وہ چل کر تیرے پاس آجا پھر وہ اللہ سے بکشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے بکشش مانگتا الہم تلے کے ونناس تک جتنا قرآن اکثر مقام آتے اللہ مخاطب ہویا ہے اپنے رسول مگر اس آیت اچھ اللہ اپنے رسول نالمخاطب نہیں کہیں ہور نالمخاطب اللہ فرمائے اور رسول بھی ان کے لئے بکشش مانگتا اگر مخاطب ہویا رسول نالمخاطب تو پھر انجا کھیا اور تو بھی ان کے لئے بکشش مانگتا جبکہ اللہ فرمایا اور رسول بھی ان کے لئے بکشش مانگتا معلوم ہویا پہلے حصت خطاب کسی اور نالمخاطب قرآن ملنا دے گھر نہیں آیا قرآن چوکھٹ محمد و علی تے نازل ہوئے چوکھٹ زہرہ تے نازل ہوئے قرآن پڑھنا سواب متقین دہا دی یہ کلام اللہ ہے کتاب اللہ یہ مگر قرآن موجی میں وارث جاندن باطن انہور کوئی نہیں جاندہ ایک مندہ قرآن دے چھے میں وارث صادق آل محمد دی بارگاہ چایا اس کے مولا سمجھ نہیں آرہی اس آیت اچھ اللہ مخاطب کہن دے نالے کائنات دیوں خوشیاں صادق آل محمد دے چہرے تا تواف کیتا فرمایا قد خاتم اللہ فی حاضح آیت امیر المومنین اس آیت اچھ اللہ میرے دادے علین مخاطب کیتا ہے جنہ لوگاں ظلمت روڑے نہ پڑیا جانا تے اے علی اگر وہ تیرے دروازے تے آجاوے ہاں ہاتھ بلان کر کے سارے شامل ہو سبحان اللہ جائے پہلا جملہ امانہ تے ولایت تُسی کمال خوبصورت وصول کی تے میں سلام کروں تھوڑی جائی ذہمت دے ہونا چاہتے ہر بندے نوں نہیں اہل فکر جتھو سورہ اتلو ہوں دے اتھو لیک جتھے غروب ہوں دے اتھو تک تحقیق دے گھوڑے بھجا کوتب دی بر گردانی کر علماء تو پوچھ صرف اتنا تلاش کرنا ہے کیا سورہ نسادی یہ آیت منسوخ ہو گئی توجہ چاندہ نہیں اگر کوئی علمہ دہاں جی منسوخ ہو گئی پھر بڑے عدب نالکھنے قبلہ و ناسخ آیت بکھاؤ جس نے اسنو منسوخ کیتا ہے وہ قیامت تک نہیں بکھا سکتا ہے اس دے مطلب آیت منسوخ نہیں ہوئی آیت جاری ہے آج بھی جاری ہے تو اس تو زیادہ میاستان کر نہیں سکتا تیرے نصیب اور مقدر دی بات ہے کون کتنی خیرات لے سکتا ہے گویا آج دے گناہگار نو اللہ پیاد ہے اگر تو پہاڑی کھڑے کی تنہ گناہ ماں دے تو پھر پریشان ہوگن دی لوڑ نہیں بس نجف چلا جا ہاتھ بلند کر کے خط میں قرآن نارا حیدری درود بر محمد وعالم موضوع پسند ہے دعا کرنی ہے جی میند نظر آوے تو میرٹ سے دعا کرنی ہے قرآن دی قسم ہے چودہ دی کوشش ہے کہ ساڑا محب جہنم نہ جاوے ایک راز دی گل سپی کر دسنا چاہنا چودہ دے اللہ دی کوشش ہے مومن جہنم نہ جاوے کیا سندے بیٹھے مجلس میں کے قدی بے کے سوچے کر کے لے کہ ساڑے چو سرخاب دا پر کےڑا لگوے ہیں کہ باوجود گناہگار ہوں اسی جہنم نہیں جاوے محمد مصطفیٰ دی کوشش ہے مومن جہنم نہ جاوے علی مرتضیٰ دی کوشش ہے مومن جہنم نہ جاوے چودہ دے خالق دی کوشش ہے مومن جہنم نہ جاوے میں ایک مثال دیں نال سرکار واضح کر دینا تو اڑے کو لے ہیرہ ہے جس تھی قیمت دو کروڑ تُسی انہوں محفوظ رکھن وستے ڈبی لئی ہے جس تھی قیمت سو روپے ہا سر تُسی ہیرہ بچ بند کیتا ہے ڈبی جے بچ پائی ہے تُسی حفاظت ڈبی دی کرنی ہے اے ڈھوے نہ انہوں کوئی چور نہ لے جاوے ترٹے نہ اے زائن ہو جاوے اور بھائی قدر ڈبی دی نہیں ہو رہی قدر ہیرے دی ہو رہی ہے تُو گناہگار خاکی خات انسان چودہ تُلائے کے اللہ تک پوششے تُو جہنم نہ جا کمال تیرا نہیں سبب علی دی ولایت ہے سبحانہ بہت شکریہ سبب علی دی ولایت ہیرہ جناب دے دل دے قرآن دی قسم میں سارے محبے سارے وسیلے اس سارے اسبات فقط ولایتِ علی تو میں مزید آسان کر دے ماں جناب علی ان ولی اللہ دی وجہ تُو بچ رہے ہو اُڈجڑا بد بخت اور منحوس اسے علی ان ولی اللہ تے شک کرنا شروع کر دے ہو اُڈا علاج ہے زمان دے قرآن دی قسم میں مرجہ میں یہ علی تے شک نہ کریں کائنات دا سارے اتو وڈا نقصان علی تے شک کے کائنات دا سارے اتو وڈا فیدہ بے چونو چرہ اکھا بند کر کے علی انو منہ نگاہ رسول اچھ علی تے شک دا نقصان کیا عظیم بات کرنا چاہنا جی میں کوئی چھٹکلے پڑھا نہیں آیا اے موضوع ولایت ہر زبان دا مقدر ہی نہیں ہے بات پسندہ ہوئے تو دعا کرنے ہو نہیں ہے جی ایک واقعہ تو انہوں یاد ہو مسجد نبوی تمام دروازے بند کرا دیتے گئے ہیک دروازہ کھلا رہے آ ساڑھے مرشد علی ہیک کو کھلا رہے آ جی سارے بند ہو گئے بڑے بڑے لوگ ناراض ہو گئے یہ دروازے اندھی وجہ دے سب کا چاچہ رسول دا عظیم بات کرنا چاہنا سب کا چاچہ رسول دا جنابِ عباس ابن عبد المطلب بارگاہ رسالت یا رسول اللہ علی بچہ یہاں پنا اس دا پورا دروازہ کھل لے میں بزرگان تو آڈا میرا بند کرا چھوڑے توجہو جیڑا جواب ارشاد فرمایا ہے نا ساڑھے رسول نے اے دی تسی میں نداد نہیں دے مانی اس دا فقط ساری زندگی لطف لے نا پیغمبر فرمایا ہے چاچہ جان میں محمد مصطفان اللہ دی قسم اے جتنے دروازے باندوئے نا اے میں نہیں کروائے خود اللہ کروائے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مطفار ہے جناب اے جتنے دروازے باندوئے اے میں نہیں کروائے اے خود اللہ کروائے اساں کہتے ہیں اس بچے تھا کیوں کھل لے پیغمبر فرمایا ہے چاچہ جان میں محمد مصطفان اللہ دی قسم اے علی ابن عبی طالب دہ دروازہ ہی میں نہیں کھولیا اے خود اللہ کھولے یا رسول اللہ ایک کھڑکی رکھن دی جازت دے ہو چاچا پیاد ہے فرمایا نہیں بلکل نہیں اس کا کہہ دی آخری گل ایک سراخر رکھن دی جازت دے ہو میں اعزان سنسا سرکار فرمایا نو نیور چاچا ہی نا بزرگ گئی محسوس کر گئے میں بزرگاں علی عزیزے محمد عزیزے میرے عزیزے اس دا پورا دروازہ کھل لے میں نو سراخر کھن دی جازت نہیں قرآن دی قسم جناب عباس اگل سوچئے ذہن پیغمبر دے چہرے تے سرخی جلالت آئیے سرکار سخت لحظت فرمائے یا امبر رسول اللہ اندہ خضا فی قلبے کا شایون فی علین سبتہ کاخی کا بی لہبن اے رسول خدا دے چچا عباس اگر تیرے دلج انید پارے اتنا شاکوی آ گیا تو یاد رکھیں تیرے اور تیرے بھرا ابو لہب اس کوئی فرق کی نراز نہیں نعرہ چاہ جدہ ہک کی نہیں سکتہ ہاتھ بلان کر کے سبحانہ ہاتھ بہت ہاتھ بہت ہاتھ بہت کانی گئے بھدیو کانی گئے بھدیو سبحان اللہ قرآن دی قسم میں بوم وڈہ خرچائے علی ان ولی اللہ تھے حسین ابن علی تھا روایت میں ایک ہی پڑھنی ہے مسائل صحیح مانچ میں پہنچا لئی زندگی دستہ مانے گا ہونے چاہیے کربلائچ ایک مقام موجود ہے جس دنام مقام ابوالحارس پرانے سارے لوگ جان دن جیڑے نہیں جان دن اس مقام تے ایک شیر صدیہ گیا بنت علی نے سڑوائے اس آکے پردہ دار آنے توحید دی نسرت کی ان میں دسنا چاند میں انٹیچے ہیں وہ کیوں شیر صدیہ گیا ہے وہ شیر کی دودھائی اور وہ کیوں آیا ہے جدہ مولا علی دی شاہی آئی نہ کوفج یہ بارگاہ ہے امیر الممنین اچھایا چونکہ امام کائنات دی ہر شہتے حجت ہونے عیسائی آئی سے اپنا مسئلہ بیان کی تا بادشاہ حل فرمایا اس آکے مولا کوئی کم میرے ذمہ لاؤ لفظتاں دے گوھر کرے مولا فرمایا کر لیسے اس آکے جی جتھو تک میرا سا چلسے میں توڑے حکم دی تعمیل کرے سکے بادشاہ فرمایا کم تہیے تیرے نارو کچھ عرصے بعد تیری مدد بھی ضرورت ہائے کریں یار ہائے تیرے باست اس آکے مولا قدام کس وقت کتھے بادشاہ فرمایا ایک ایٹ ہجری سبحان اللہ سبحان اللہ دس محرم بروز جمع میدان کربلاز سرزمین عراق اس آکے جی میں حاضر ہوں تو سنسدیس ہو علی فرمایا نہیں میں دنیا چھوڑ چکا لفظتاں دے گوھر کرے ہے وقت میں پہ آتا ہے اس آکے مولا پھر توڑے اٹھارام پاک شہزادن کیڑا پوتر سڑے سی مجلس تمہیں پڑ چھوڑی ہے تیرے نصیب دی بات دے دا اس آکے نا کیڑا پوتر سڑے سی علی دی آکھا نہیں زامان دے بدل وسے روکے فرمایا ابو لارس تینو صدہ نالا میرا پوتر نہیں میرے یہ پردہ دار دینیا ہو سی مرحبا مرحبا میری اس دی بولا منائے جڑی گھارچ میرے نالی تھی نہیں بول سبحان اللہ سبحان اسے مقام تے بولارے صدہ اگئے بلکل مختصر ایک جملہ پڑھنا چاہے اسے مقام تے صدہ اگئے سوال کرو حسین دزاکر سین کس لے صدا ہے اور یہ لفظ میں بڑی ہمت کر کے آخرے ہاں جس لے عمر ابن سعید بغیرت نے حکم دیتا ہے جو لاشان تے گھوڑے بھجاؤ جنو عجل سمجھ نہیں آئی انہا دین اللہ شاہ دے گھوڑے بھجاؤ جنہا دے بدن تے نانا بارش دی کھڑی نائی سا سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہا ظالمہ نے بھائی جڑے گھوڑے بھجائے نا تُسے ازادار ہو انہا دے سنب خالی لین انہا سنبہ نال لہے دے نال لگے ہوئے مرحبا مرحبا ایک سپائی ویک کیا دے کتنی دے دیر بھجاؤنے ماتمی دی ہائے نکل ویسی بے ویراتا دے اتنی دیر بھجاؤ کل بھین بھرا دی لاشتی آوے پہچان نہ سکے ما پتر دی لاشتی آوے پہچان نہ سکے ورس آلی بی بی اپنے وارس دی لاشتی آوے پہچان سپائی بے گھوڑے آن تے انہا واگان تے ہاتھ رکھے انتظار ہے چن بیادر جاری ہوئے اسی واگان چاہیے اتھے گلف سے سید جتنے بیٹھے میں مافیوں سا مومنین بالخصوص ماف کر دیوئے دل تے ٹھوکر لگے تو مطباد لفظ ہوئے میں قدی نہ پڑھا ہا میری بیوستی سمجھا ہے چاہیے امام حسین دا زاکر سمجھ کے ماف کر دیوئے انتظار ہے چن جو آڈر دے وے حکم دے وے اسی گھوڑے بھجائیے اچانک ریائی قبیلے دیس نوجوان دس ہزار بندہ سامنے آگے اسے کے خبردار اجے واگا نہیں چامنیا عمر سادہ دا کیوں آئے ہو وہاں دے نو بغیرہ تو اے ڈے وڈے ظلم دا حکم دے چھوڑے آئے کیا آتا ہے ہر کہیں نو حسین وانگو بیوارے سمجھ لے آئے با 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 جندے دن لج کبار حسین او دی ہائے نہیں آج بیوارے سے تو کلہ بطول دا بچڑے اور ورسا والے سبحان اللہ سبحان ہون میں وینڈ شروع پہ کردنا تے سارے مجمع تے سوال اے ظالمہ کھے چالو ہک لاش پامال نو یہ کیڑا فرق پہ ویسے سارے مجمع تے سوال میرا جدہ ہردی برادری ہردی لاش چاہیے تو اطلاق خیمیں گئی ہو سی علی دینہ دینہ تے کیا گزری ہو سی وہ آیا ہی نہیں جڑا ہائے نہیں کر سکتا کئی واری بیٹھئیے تیوات اٹھئیے رو کے آ دیا اممہ فضا میں نگال اللہ ویکھنا صحابیاں دے وارس تا آگے میرے بھرادہ وارس کوئی نہیں اور دی لاش چاہیے پھر حبیب دے وارس آگے حبیب دی لاش چاہیے پھر جناب جون دے وارس آگے عزت دار و وارس آن دے رہے لاشا چمین دیا رہیان کپے گالے چو آواز آن دائی میرے اللہ تیرا حم دے اے تڑے میرے مہمان پامالی تو بچ دے پہے ہائے کریں ہائے کریں تیرے واس عزت دار و جوان و ساریاں لاشا چویاں گئین چھے کرتے ترائے غریب بچ گئین جنان دا وارس کوئی نہیں سوال کرو حسین دا ذاکر کون اللہ را سین ممبر دی قسم پہلی حسین دی اپنی لاش ڈو جی حسین دے ماصلان دے جوان سونے پتر علی اکبر دی لاش ان ماتمی نال گالے تری جی غریب ڈی غربت دے بے زبان گواہ لی اسگر دی لاش او ماتمی جوانو ظالمہ واگا چائین حسین سجی باکبر دے رکھیے دوی اسگر دے رکھیے سیادہ دے یاو میں دے لال باب دے ہاں مرحبا مرحبا شرم نہ کر یار غریب ہلے حسین پترانو قریب کی آج منگ لے زیارت کربلا دی زین حسین دی پاک ماں تو منگ زیارت یا آج من کربلا ہر کوئی وکھرا دفنے مگر دو میں پتر حسین در لے دفنے حسین آدھے آئین سجاد ہر کین عمر زی نال دفنہ مگردوں میں بھیرا میرے رلے سما سیادہ دے ہی کہے وے لے اکبر دا سینہ چنسا کہے وے لے اسگر دا گر مرحبا 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 حسین پترانو قریب کی کربلا دی زمین ہلیے گھوڑیاں نیاں گھوڑیاں زمین پھیال سین فضائی و منظر ڈٹھائے کھڑ نہیں سگی دوڑ کی اتھائیے دیتھے علی دی دھیروں دی کھڑیے گالچ بائیں پاک آدھیے سین قیامت نہ کوئی حسین دی لاش بچا منا لاناک برس گھر دی اون پتھر دل دا تا میزا میں نا جنے سینے چھ گوش دا ٹکڑائے او جوانو فضائیہ گال کی تیئے آلیہ دے چیرے تے بہو دی زردی آئیے آدھیے فضائی میں نو منع نہ کرے میں وال کھول کے بدعا کرے دیا بی بی آدھیے کھنات ختم ہو وے سی میں بھیرا دی لاش پا مال دا یوں انڈیزا آدھیے میرا آم بھیرا نہیں مورے نبوہ دسوارے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری لفظ پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین برباد کیوں نہ فضات بن کے آدھیا لیا سینوال نہ کھو تو سنوال کھولے کھنات برباد ہو آنکھو تا میں دائی ایک مشورہ دے نہیں بی بی آدھیے کیڑہ مشورہ فضائیے یاد کرو جدہ مدینہ چھوڑ کے کربلا پیان دیا سے بی بی ساڑے مامل نجف پاک علی دی کبر کو لوگ گزرے آئے بی بی توانو یادو سی ایک شیر آئی جڑا علی دی کبر دا تواف کریں دا جدہ ساڑے مامل ڈٹھے آئین شیر تواف چھوڑ دیتا کہیں وے لے تو آڑے مامل تلے آکھ روندہ کہیں وے لے تیڑیاں بھیڑی دے ماملہ تلے اپنی زبان چادہی وطن دبار ونجو آکدی جنگلہ چنائیو مرحبا مرحبا بی بی میں وہ شیر سڑے بی بی آ دیئے فضا دیر نا کر مطا گھوڑے بھج دیو ان ماتمی نال گالے آخری جنگلہ فضا وکریہ کھڑیئے وال کھولن کربلا دی گرم ریت والا جبائیئے ازادارو سارادو موکر گیا دیا دیا بولارس جل دیا سکینہ روندی کھڑیئے من بردی کا سمیز دگا سمکہ گونجا مریندہ شیر برامہ دوئے عمر سادہ دے واگا نہیں جامنیا بکھا شیر آگئے لاشا نکھا ویسی گھوڑے بھج آمنے نا پوزیڑا رابی آدھے سمجھ نہیں آئی شیر لا شاندو نہیں گیا پہلے اتھا آئے جتے بہتر دی ماتمدار روندی کھڑی آئی سیندے قدمائی ٹکرا مار کی آدھے دیر نال کیوں بلائے آج کتما دیئے تیڑی ماد ویڑا اللہ آلانت اللہ